یہ بات کسلر اور سیل دونوں مسترد کر دیتے ہیں اس کے بعد سیل کو فریڈ ہیمٹن جو کہ اس کی پارٹی کا ایک رکن ہوتا ہے اس کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے جج ہوفمین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لیگل سپورٹ ہے سیل عدالت میں بہت بولتا ہے اور عدالت کی شدید مخالفت کرتا ہے پھر جج ہوفمین ایک جورر کو اپنے چیمبر میں بولاتے ہیں اور اس کو ایک سسپیشیس خط دکھاتے ہیں جس میں کہا گیا ہوتا ہے کہ بلیک پینثر پارٹی اس کو قتل کر دے گی اور جج جورر کو کہتے ہیں کہ وہ اس کیس سے الگ ہو جائے اور وہ الگ ہو جاتی ہے اس کے بعد جج تمام محوروپیوں اور ان کے وکیلوں پر کانٹمٹ اف کوٹ لگا دیتے ہیں جس سے عدالت کا محول شدید ٹینس ہو جاتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عدالت میں بہت سے ایف پی آئی ایجنٹس اور پولیس اہلکاروں کے بیانات لیے جاتی ہیں